اسلام علیکم ویلکم بیک کیسے ہیں میری یوٹیپ فیملی امید ہے بلکل ٹھیک تھاک ہوگی اور جو لوگ ٹھیک نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت بخشے لمبی زندگی عطا فرمائے ہر بلا سے محفوظ رکھے ہمیشہ کی طرح ہر ویلاغ میں آج بھی یہی دعا ہے آپ سب دیکھنے والوں کے لئے آپ لوگ بھی اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں تو جناب آج کی ویڈیو کا آغاز جو ہے وہ بی ٹی کے سے ہوا ہے جو ہل پوائنٹ ہے جہاں پہ جانے کا مجھے شاک ہے ابھی تک میں نہیں گئی تو بڑا زبر جس پوائنٹ ہے انشاءاللہ چلیں گے باقی ابھی اس ٹائم جو ہے میں بنا رہی تھی رول سپرنگ رول کہلیں یا پھر آپ نوڈلز والے رول کہلیں تو یہ میرے گھر میں جو ہے وہ کافی شاک سے کھائے جاتے ہیں بنسبت آلو اور چکن والے وہ بھی بنائے تھے لیکن ایک دفعہ پہلے بھی بنا چکی ہوں تو پھر وہ ختم ہو گئے تھے پھر میں نے یہ دوبارہ آج جو ہے میں نے سوچا کہ میں بنا لو اور ابھی رات کے ٹائم آفٹر مطلب کہ افتاری کیونکہ پھر روزے کے ساتھ حمد بھی نہیں ہوتی بنانے کی تو میں نے سوچا میں ساتھ میں آٹا بھی گون لوں سہری کے لیے اور ساتھ ساتھ میں جو ہے میں نے کافی سارے جو ہے وہ ٹاسک جو ہے وہ فل فل کی ہیں سبل کو ہوم ورک ٹن کروایا اس کا آج ورک تھا وہ فل فل کروایا ہے کیونکہ ٹوئنٹی سیکنڈ جو ہے وہ ارٹھ ڈے ہوتا ہے زمین کا دن جو ہے ہماری دھڑتی ماں ہماری جو زمین اس کا بنایا جاتا ہے تو سکول میں جو ہے ایکٹیویٹی بغیرہ ہوتی ہے تو ساری اس کے اوپر جو ہے وہ بنانی تھی پکچرز یا کارڈ کچھ اس ٹائپ کے بنانا تھا تو وہ سبل کی ہیلپ کی پھر ساتھ میں جو ہے یہ ابھی افتاری کا ٹائم ہو گیا یہ نیکس ڈے کا ہے رول جو ہے وہ بن گئے تھے رات میں پھر وہ کیپچر نہیں کر پائی ماشاءاللہ سے بہت مزے کے بنے تھے رول ابھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا افتار کا ٹائم تھا الحمدللہ شکر الحمدللہ ہر چیز کے لیے یہ مزے دار سی جو بریانی کی پلیٹ آپ کو نظر آ رہی ہے بہت سارے لوگوں کا دل چاہنے لگ گیا ہوگا جیسے اس دن میرا چاہ رہا تھا پتہ نہیں کیوں افتاری کر کے یوریک ایسٹ کی وجہ سے میں چاول بہت میں نے کم کر دی ہیں گھر میں بنانا حالکہ بہت زیادہ پسند ہے مجھے اور میرے ہزبن کو لیکن پھر میری وجہ سے میرے ہزبن بھی جو قربانی دیتے ہیں تو ہم لوگ کم چاول بناتے ہیں زیادہ نہیں بناتے کیونکہ پتہ نہیں کہتے ہیں کہ چاول کھانے سے بھی یوریک ایسٹ بھڑتا ہے تو میں نے کم کر دی ہیں کم کیا بہت ہی کم کر دی ہیں تو اس دن اتنا دل چاہا وہ دل چاہا اور بریانی آگئی مطلب وہ بات ہوئی کہ آپ نے خواہش کی اور اللہ نے فورن سے سن لی اور ہمارے نیبرز کے ہاں سے بریانی آئی اور گرم گرم اور اس قدر مزے دار بریانی مطلب وہ ہمارے نصیب میں تھی وہ کہاں سے کہاں آئی اور کیسے ہمارے گھر آئی وہ دیکھے بریانی تھی اور بہت ہی مزے کی تھی خیر یہاں پر ہم لوگ نیچے گئے تھے ووک کرنے کے لیے اور بچوں نے آئیس کریم دیکھ لی اور بس پھر بچے آئیس کریم دیکھیں اور کھائیں تو پھر ہم لوگ نے سوچا میں اور میرے ہزبرن ہم لوگ بھی کھا لیتے ہیں میں کچھ خاص شوق سے یہ آئیس کریم نہیں کھاتی لیکن ایسے ہی میں نے کہاں لوگ کھا لیتے ہیں یہ بیچارہ بھی جو ہے وہ سیل کرنے کے لیے کھڑا ہے تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے اور اسپیشلی جو لوگ بزرگ ہوں اور وہ کوئی چیز مطلب کہ سیل کر رہے ہیں تو ان سے لے لیا کریں نہ صرف یہ کہ آپ کو ضرورت ہو سکتا ہے آپ کے کچھ پیسوں سے اس انسان کی ضرورت پوری ہو جائے تو یہ سوچ کے بھی اگلے سے جو ہے وہ کچھ خرید لیا کریں میں ہمیشہ جب بھی جو ہے وہ بزار وغیرہ جاتی ہوں مال وغیرہ میں تو ایسا کوئی سائٹ اپ ہی نہیں ہوتا لیکن اکثر جب میرے پرخاص وغیرہ جانا ہو یا کراچی میں کہیں بزار وغیرہ جانا ہو تو بہت سارے ٹھیلے والے غریب بزرگ جو ہوتے ہیں ان کے اوپر ترس بھی بہت آتا ہے انہیں دیکھ کے تو میں ان سے اکثر کچھ نہ کچھ خرید لیا کرتی ہوں بلا وجہ ہی اچھا یہاں پر ہم لوگ نیچے واغ کر رہے تھے تو یہ ایک بچہ جو ہے وہ گیسٹ آیا ہوا تھا یہاں پر اور یہ بہت ہی کیوٹ اس کے پاس جب وہ بلی تھی میرے بچے تو شہدائی ہو رہے تھے بہت ہی کوٹ بلی ہے یہ تو مہمہ بہت ہی کوٹ بلی ہے کہ میں اسے پکڑ لوں اور سبل نہیں ڈرتی پیٹ سے سبل کا دل چاہ رہا تھا کہ میں لے لوں لیکن مجھے بہت ایریٹیشن ہوتی ہے پیٹ سے بلیاں ہوں یا پھر مجھے ایریٹیشن ہوتی ہے یہ ساف سترا ہوگا بھی یا نہیں نہایا بھی ہے تو خیر اس بچے نے بڑے پیار سے اس کو لیا بلی ساف ستری تھی اور یہ کراچی سائیوی تھی بلی ہمارے بہریئر ٹاؤن میں بہریئر ٹاؤن کی سیار کرنے کے لیے اور پھر ہم نے اسے گپ شپ کی تو بیلا نام تھا اس بلی کا تو ہم نے سوچا کیوں نے اس کو کیپچر کر لیں آپ لوگوں کو بھی دکھائیں کہ اتنی کیوٹ سی بلی ہے باقی آپ لوگ سنائیں کیسے جا رہے ہیں اور رمضان کیسا جا رہے ہیں ماشاءاللہ سے رمضان بھی جو ہے وہ سیکنڈ اشرا بھی جو ہے وہ ختم ہونے کو ہے تیسرا اشرا ماشاءاللہ سے سٹارٹ ہو جائے گا عید عید کی تیاریاں کیسی جا رہی ہیں سب نے اپنے اپنے ڈریس بنوالی ہے عید کے اور شاپنگ وغیرہ کر لی گرمی بھی بہت زیادہ آروج پہ ہے آج تو پھر بہت ہوت اتنا ہوت ڈے تھا یہ سبل کی ہے صبح کی سکول جاتے ہوئے میں نے تھوڑے سی کیپچر کی تھی یہ میں خواب بھی فرائیڈے کی ہے اس جن میں نے اس کو دریس پہنا کہ شلوار کمیز تھا ان کا مطلب تھا ڈے تھا کہ شلوار کمیز پہن کے آنا ہے تو سکول میں ایک چھوٹا سا مطلب انہوں نے ڈے سیلیبریٹ کیا تھا بچوں میں بھی مطلب رمضان کی اوینیس آئے اور یہ کلپ کافی پرانا ہے میرے خیال میں رمضان سے بھی پرانا یہ میری گرلی میں پڑھا ہوا تھا تو میں ڈلیڈ مارنے لگی تھی اس کو رمضان سے پہلے گئے تھے نیچے اب تو جب سے رمضان آیا مجھ نہیں لگتا میں شاپنگ گیلری گئی ہوں کیونکہ تھکن ہو جاتی ہے پلس کام کافی سارے ہوتے ہیں تو پھر حمد نہیں ہوتی واک کرنے کے لیے کبھی کبھار سلی جاتی ہوں نیچے بچ شاپنگ گیلری نہیں گئی کافی ٹائم ہو گیا تو یہ جی بہت پیاری سی بہت خوبصورت مسجد ہے ہماری اور یہاں پر ہم لوگ آئے تھے پائن دا سکائی بیکری ہے یہ پی ایس او کے پیٹرول پمپے جو ہے وہ چھوٹی سی بیکری ہے اور بہت سی یمی کیک ہوتے ہیں یہاں کے بڑے زبردست سے فریش فریش سے اور یہاں پر ہم لوگ کیک لینے تو نہیں آئیتے ہم لوگ جسٹ ایم ہی جو ہے وہ واک کر رہے تھے تو ہم لوگ پھر آگئے ہم نے چلو دیکھ کے آتے سارم کا کیک ہم نے یہی سے مگوایا تھا باقی پھر سیبل کو جو ہے وہ براؤنیز بہت پسند ہیں تو پھر ہم لوگ نے یہاں سے براؤنیز پرچیز کی اور بہت ہی زبردست اور یمی جو ہے وہ براؤنیز تھی کافی ٹائپ کی تھی مجھے نام بھول گیا تو یہ کچھ جو تھے وہ کلکس وہاں کے تھے کچھ کہاں کے تھے یہ سب آپس میں ہو گئے میکس اچھا جی نیکس ویڈیو جو ہے ویسے آج میں بنانے کے بارے میں سوچ رہی تھی وارٹر بل کے بارے میں اور وارٹر میٹر پلس منٹیننس چارجز کیونکہ کافی سارے مجھے میسیجز اس کے اوپر موصول ہو رہے ہیں لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا کافی بیزی شیڈیول ہے آج کل میرا اور میں اس کے اوپر بات نہیں کر پائی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اسی ٹاپک پر بات کریں گے مزیدار ٹاپک آج کل میسیجز کرتے ہیں یا پھر میری ویڈیو کا فیڈبیک دیتے ہیں تو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ کیا ہیں چارجز کتنا بلا رہا ہے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں بات کریں گے اس کے اوپر ابھی مجھے دیں اجازت پھر ملیں گے نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ